بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ہی یمی بہت ہی مزیر کی جل فریزی بن رہی ہے یہ ہم پنیر سے بنائیں گے جی اور اس میں پنیر بھی جائے گا اس کو آپ پنیر جل فریزی بھی کہہ سکتے ہیں چکن جل فریزی آپ کو میں نے پہلے بنانی بتائی ہے وہ بھی آپ میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں سکرین پہ اینڈ پہ بھی بھی دے دوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ویجیٹیبلز ہیں اس کو کٹ لینا ہے بہت اچھا سا کٹ لینا ہے ٹماتر میں نے یہاں پہ لے دو بڑے سائز کٹ ماتر لے لیا ان کو کیوپس میں کاٹ لیا ان کے بیچ لیدہ کر لیا گاجر لے لی ایک ادد پیاس آپ نے لے لینا ہے اس میں آپ نے بن گو بی ڈال لینی ہے اور مطر لے لینے ہیں پھول گو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے یہ ہیں جی پنیر ہے پنیر کے میں نے کیوپس کاٹ کے اور اس طریقے سے رکھ لیا ہے آپ بھی پنیر کے اس طرح کی کیوپس کاٹ کے رکھ لیں مرچے ہیں آپ اپشنل ہیں ہری مرچے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نیمو ایک ادد جائے گا اس چلی ساوس اس میں جائے گی اور جو ہے سویا ساوس اس میں جائے گی گرین ساوس بھی اگر ہے آپ کے پاس اپشنل ہے اگر گرین ساوس آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں نہیں تو گرین چلی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مسالوں میں یہاں پہ پہلے میں نے سب سے پہلے مرچیں اور جو نمک ہے یہ آپ حفظ پہ زائقہ لیں گی ٹھیک ہے دھنیا لے لیا ہے غرم مسالہ اور چکن پاودر میں نے لے لیا ہے زیرا اور دھنیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیس کے ڈالنا چاہتے ہیں تو پیس کے ڈالیں ٹھوماتر کیچپ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے چوب کرے میں نے یہاں پہ لسن کا لے لیا ہے لسن آپ چوب کرے کو ڈالیں تو زیدہ بہترا ہے زیدہ اچھا ہے اس کا سورت کو برمتی حافظ ہیتا ہے اور آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ اس کا جو کیا ہوگا گھلک میں نے اسپیلی پھائی اور کھائیری کیا بدنا ہے ہےہم ایسن میں فلیم اپل ہی ہا ہی رکھتے ہیں جتنے بھی چائنیز کھانے بنتے ہیں ان میں فلیم ہائی ہوتی ہے میں نے آپ کو پچھلی بھی دو دین ریسیپیز میں بتایا دو دین ریسیپی میں نے آپ کو چائنیز دی ہیں اس کا انشاءاللہ میں آپ کو لنک ڈسکرٹی میں دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں گا وہ جو میں نے آپ کو دی ہے لنک وہ بھی میں نے چائنیز ہی بنائے ہیں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ بہت مزیدار سا قسم کا اس کو پکانا ہے اور اس کی ہر چیز کو جو رنگ ہے نا جو چائنیز کھانے ہوتے ہیں ان میں جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کا کلر ایز ایٹ اس ویسا ہی ہوتا ہے اور اچھی لگتی ہیں یہ لوگ زیادہ سبزیوں کو پکاتے نہیں ہیں یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے مٹر ڈال لینے ہیں مٹر ذرا دیر سے گلتے ہیں جو دیر سے گلنے والی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو آپ پہلے ڈال دیں تو بہتر ہے ان کو زیادہ نہیں پکایا جاتا آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی یہ سبزیاں ڈھکتے ہیں تو ان کو یہ اپنی سٹیم میں خود ہی پک جاتی ہیں بہت مزے کی لگتی ہیں یہاں پہ آپ نے پیاز بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے سبزیوں کے کٹنگ کا خاص خیال رکھا کریں اور شملا میرچ آپ اس میں ڈال دیں پنیر آپ نے ڈالنا ہے پنیر کو آپ نے کیوبز میں کٹ کے جیسے آپ سبزیاں کٹتی ہیں ویسے ہی آپ کیوبز میں پنیر کٹ کے اس میں ایڈ کر دیں اور پنیر آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو گھر میں بھی بنانے کی ترقیب بتاؤں گی انشاءاللہ اور یہ بزار کا پنیر تھا میں بزار سے لے کے آئی تھی اور یہ پنیر جل فریزی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ویجیٹیبل جل فریزی جو لوگ ویجیٹیرین ہیں وہ لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور مزے کی لگتی ہے کالی مرچے ہم نے ڈال دیا اور یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ ریڈ مرچے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کرش جو چلی ہوتی ہے نا وہ ڈال لیں یہاں پہ سویا سوس پانچ ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس کا ایڈ کر دیا تھا آپ نے میں نے انتازے سے ڈالا ہے آپ ناب کے ڈال سکتے ہیں پانچ ہی ٹیبل سپون میں نے فائف ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں سویا سوس اور فائف ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے چلی سوس ڈالا ہے اور فائف ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے گرین سوس ڈالا ہے گرین ساؤس میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں اگر نہیں ہے اپشنل ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نہ ڈالیں گرین چلی ڈال لیں وہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جتنے مسالے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اتنی کانٹیٹی میں بلکل ٹھیک ہیں یہ ساری سبزیاں ہاف اف کپ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہاف کپ ساری سبزیاں ہیں آپ نے ہاف کپ کے لحاظ سے یہ ساری مسالے جو میں نے بتائے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہے اس میں ڈالنے کے لیے فلیم آپ نے ہائی ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ آپ نے نہیں پکانی کیونکہ لو فلیم پہ جب آپ بنائیں گے سبزی کو تو اس میں سے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیں گی اور ان سبزیوں کا کلر خراب ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ میں نے تھوڑا سا اس کو دم دی ہے کیونکہ اس کا جو ایک سٹیم ہوتی ہے نا وہ دیویلپ کرنے کے لیے اب میں نے آنچ کو فل کر دی ہے دوبارہ سے فلیم کو میں نے پورا کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی کریمی سی بہت ہی یمی سی یہ بنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سٹیج پہ گو بھی ڈال دینی ہے جو بند گو بھی تھی آپ کی وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ بند گو بھی بہت زیادہ گل جاتی ہے پھر اس کا جو ارومہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور ٹماٹر بھی بہت زیادہ جلدی گل جاتے ہیں اور بیچ میں نظر نہیں آتے تو اچھا نہیں لگتا اس طرح اس کا ٹیسٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے فلیم میں نے ہائی ہی رکھی ہوئی ہے آپ نے بھی فلیم ہائی ہی رکھنی ہے اور پلیز مجھے کمرز کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ اس لفظائی کرتے ہیں بہت بہت آپ کا اس لفظائی کا شکریہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمرز آپ بہت اچھے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ جل فریزی کا کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور مزے کی بھی لگ رہی ہے یہ میری ویجیٹیبل پنیر جل فریزی آپ کو کیسی لگی ہے کمرز کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ کلتی چلوں کہ جو میرے چیلنگ پر نئے ہیں میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں یہ گھر میں بنائیے گا میرے سٹائل سے تیار کرے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی ہے یہ جل فریزی بنے گی جو لوگ ویڈیٹیرین ہیں جو لوگ چکن پسان نہیں کرتے اور وہ گوشت کھانا پسان نہیں کرتے تو ان کے لئے یہ بہت ہی مزے کی سوغات ہے مزے کی ریسپی ہے اچھا کھائیے اچھا سوچئے اور اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اسی پیاری بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی